فرشتے بھی بھیج گئے تھے اور وہ فرشتے فقط یوں ہی تسلی کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ جن کرنے آئے تھے اور جن کی ہی انہوں نے اور وہ بغیر خمریزی سے بچنے والے ایزی کی اس کو خالق ارشاد فرمائے کہ انہاں فتح نہ لگا فتح موبی نا بلکل صحیح ہے اب اس کے بعد حد کی دوائی اب ایک دوسری حیثیت فتح کے نمائیں ہونے کا دوسری حیثیت وہ حیثیت یہ ہے کہ جہاں لگائی بگل چکی ہو شکست ہو چکی ہو اور اس کے بعد نتیجے میں فتح ہو جائے تو کیا وہ اس کی مستعق نہیں ہے کہ اسے خالق کہے کہ ہم نے یہ فتح انعائت کی اور اس محل پر خالق اگر یہ الفاظ کہے کہ ہم نے فتح انعائت کی تو اس میں مسلمانوں کے کردار پر اکتنس بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے تو شکست کھانے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی آتا کیے اور آگے بلیے جو ترپیب تاریخی اس لیات سے اس کرنا ہوں وضوات بلے بلے ہم جو ہیں تو وہ اس کے بعد ہے جنگ خندق تو جنگ خندق میں تو بس وہ ایک جنگ ہے دست بہ دست والی یعنی یہ حقیقت ہے تاریخی کہ اسنی بلے لگائی لیکن اس میں اور کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں ہے صرف وہ دو پہلوانوں کی با کل ایمان و کل کفر دو فردوں کی جنگ ہے جس کو جنگ کہتے ہیں تو اب یہ جب خالق نے اسے اب یہ صحیحیت سے دیکھئے کہ وہ سورما جسے خالق نے کل کفر کہ دیا اب جب اسے شکست ہوئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ مکمل شکست ہو گئی اور یہ واقعہ ہے کہ وہ دنیا کفر اس سے یہ سرزوائیاں ہو رہی تھی اس دنیا کفر سے اس جنگ خندق کے بعد پھر کوئی مقابلہ نہیں ہوا یعنی وہ مکہ کے مشرقین سے اس کے معنی ہے کہ وہ مکمل شکست کھا گئے اس میدان میں کیونکہ یہ آخری کوشش سی ان کی کہ ہم تنہا تو سربر نہیں ہو سکتے جتنے ہمارے ہم خیال ہیں مخالفت اسلام میں سب کو اپنے ساتھ لے کے مقابلہ کریں یہ آخری کوشش سی اور اسی لئے اس کا نام ہے جنگ احضاب احضاب حضب کی جمع ہے حضب کے معنی پارٹی کے ہیں تو اس لئے آج کل کی زبان میں جنگ احضاب کا ترجمہ ہوا آل پارٹیز جنگ تو اس جنگ کے مقابلہ ہی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مکمل فتو شکست کا سوال تھا یعنی آج یا ان کی مکمل فتا ہے اور یا مکمل شکست ہے جنہا تو شکست ہوئی زواقی وہ مکملی ثابت ہوئی تو اس محل پر خالق کریم فرمائے کہ انہا فتحنا لکا فتح مبین ہے ہم نے آپ کو کھلیوی فتح انہایت کی مختتم فتح ہے یہ تو اسے فتح مبین کہے اچھا اور آگے بھر چلیے اب اس کے بار سائبر ہے تو جنگ خیبر میں تو پیغمبر نے اس نتیجے جنگ کو فتح کہا ہے ارشاد پیغمبر میں لفظ فتح موجود ہے وہی حدیث رایت وہ مسلسل شکستوں کے بعد ایک دن دو دن تین دن مسلسل جو شکستیں ہوتی رہیں اب ان مسلسل شکستوں کے بعد جو کامیابی ہو یہی کافی ہے فتح مبین کہے جانے کے لئے اور اسی لئے پیغمبر نے حدیث میں یہی لفظ ارشاد فرمائی کہ جب یہ مسلسل شکستیں ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ لَوْعُطْعِيَنَّ الرَّعَيَةَ غَدًا سحای ستہ کی حدیث اور صحیحہ ستہ میں اثر ہو صحیحہ بخاری اس کی حدیث اس لئے اتنی ہی لفظیں پہوں گا جتنی صحیحہ بخاری میں ہیں چاہے آپ کو حبز ہوں اس سے زیادہ لفظیں وہ لفظیں جو صحیح بخاری میں ہیں جو نمعلم کتنے دھرایت اور روایت اور مسلحت کے چھاجوں میں چھن کے حدیث آئی ملتی ہے 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 تبوی حديثه کل اعطین رایت غدا رجلا یہاں تکتو افرکہم والے الفاظ ہیں لَوْعُطِيَنَّ رَآيَتَ غَدًا غَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَهِ کل میں اسے علم دوں گا عموماً زیادہ زور صرف کیا جاتا ہے بعض کے الفاظ پر جو بعض میں نے نہیں بھی پغیر اوزنا آخر تک ہوں گا وہ یاد ہے ہم سے تو زور اس پر دیا جاتا ہے لیکن مجھے تاریخ خمیز دیار بکری میں ایک حقیقت کائن کے شاپ ہوا جو میں نے تاریخ اسلام میں لکھی تو وہ یہ ہے وہ عام کتابوں میں نہیں ہے نا عام طور سے اس کا ذکر ہوتا ہے وہ یہ کہ اس جنگِ خیبر میں جو ہمیشہ جنگ کرنے والی ہستی تھی اسے بھی خالق نے اپنے انتظام سے محظور بنا دیا جنگ میں شرکت سے اور جو ہستی جنگ کی ذمہ دار فیعنے پیغنب لکھو دار صلی اللہ علیہ وسلم اب یہی جنگ ہے جو عام طور سے اس کا تذکرہ نہیں ہوا کرتا ہے کہ جو یعنی پیغنبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدودِ خیبر میں پہنچتے ہی حضرت کو دردِ شقیقہ کی تکلیف اتنی پیدا ہوئی سخت کہ کئی دن تک حضرت خیمے سے باہر تشریف نہیں لائے یہ انتظامِ قدرت ہے موسیقی